اعوذ باللہین شیطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم بنیادی طور پر پانی ہر جگہ مولید ہوتا ہے سمندر برک کے پہاڑوں زمین کے اندر اور یہاں تک کے ہمارے جسم کے اندرونی خلیات تک یہ ہمارے رہنے کی جگہ جلسی بناوٹ اور جسم کے مختلف حصوں پر منصر ہوتا ہے ایک عام انسان پیدائش کے بعد پچپن سے ساٹھ پسٹ پانی ہوتا ہے بچی کی پیدائش کا وقت اس کا جسے مچھلی کی ماننگ پیچھتر فیصد پانی ہوتا ہے جو اس کا ایک سال کا ہونے تک پیسٹ پیسٹ رہن جاتا ہے تو ہمارے جسم میں پانی کا کیا کام ہے اور ہمیں صحت من رہنے کے لیے کتنی مقداروں میں پانی پینا ہوتا ہے ایس ٹو او یعنی پانی خلیات کو جوڑنے اور توڑنے جسم کی نشنمہ دیما اور ریٹی اینڈی کو فراک پچھانے کے کام آتا ہے پانی صرف ہمارے فون میں ہی موجود نہیں ہوتا بلکہ ایک عام شک کے دل و دماغ تقریباً ستر فیصد حصہ یعنی تین چوتھائی حصہ پانی ہوتا ہے اور یہی پانی کی مقدار کیلے کی ہوتی ہے پیپڑوں میں پانی کی مقدار سیپ کے برابر یعنی تیراسی فیصد حصہ پانی ہوتا ہے اور بدایر پوش انسانی ہڈی ہیں تقریباً اکتیس فیصد پانی ہوتی ہیں اصولی طور پر جب ہم پانی سے بنی اور پانی سے گرے رہتے ہیں تو ہمیں اتنی مقدار میں کیوں پانی کی ضرورت ہوتی ہے خیر بردانہ ہم دو سے تین لیٹر پانی پسینے اور پشاپ کے ذریعے بھاہ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم ساس کے ذریعے بھی پانی کے اخراج کرتے ہیں جبکہ یہ ہمارے جنہیں کے لئے بہت ضروری ہے ہمیں لازمی پانی بے کر ضائع ہوئے پانی کی تلافیہ کرنی ہوتی ہے متوازم پانی کی مقدار اپنا بہت ضروری ہے تاکہ پانی کی کمی ڈہائیڈریشن اور پانی کی زیادتی اور ہائیڈریشن سے بجھا جا سکے یہ دونوں حالتیں صحت پر طبق ان ارسان ڈالتی ہیں کم پانی کی تلافیہ کا پتہ لگنے پر دیماغ کے ہائپر تھالیمس میں موجود سینسری سیپٹر انٹیڈیوریٹک ہارمون کے اخراج کے اشارہ دیتے ہیں جب یہ گردو تک پہنچتے ہیں یہ ایکوپورین خصوصی طور پر خون کو زیادہ پانی جس کرنے اور بغا رکھنے کے قابل بناتا ہے جس سے بشاب معمولی یا زیادہ تیز رنگہ ہو جاتا ہے زیادہ پانی کی کمی کی وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس ہونا منفی جذباتی کیفیت جن میں خوشتی اور لو بیڈ پرشر کا باعث بنتی ہے اور ساتھ ہی یہ یعنیداشی کمی کا باعث بھی بنتی ہے پانی کی کمی کا شکارہ دماغ ایک عام دماغ کے برابر کام کرنے کے لئے زیادہ محنت کرتا ہے اب پانی کی کمی کی وجہ سے یا آردی طور پر سپڑ جاتا ہے اور ہائیڈریشن یا ہائپو تھرمیا عام طور پر کم وقت میں زیادہ پانی کے استعمال سے ہوتا ہے کھلاڑی عام طور پر کم وقت میں بہت زیادہ پانی کے استعمال سے ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو انتہائی جسمانی حالات میں پانی کی سطح کو قابل کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ڈی ہائیڈریٹڈ برین یعنی خوشت دماغ انٹی ڈیوریٹک ہارمونس کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے اور اور ہائیڈریٹڈ برین سست ہو جاتا ہے یا اسے خون میں شامل کرنا بند کر دیتا ہے جس کی وحیثے جسم میں سوڈیم الیکٹرولائٹس شامل ہو جاتے ہیں اور خلیات پھولنے یا سوجنے لگتے ہیں شدید حالات میں کٹنی ویورین وارڈر کے والیوم کو برقرار نہیں رکھ پاتی اس سے حالات بگڑ جاتے ہیں اور پھر سردد متلی اور شادو نادر موافعوں میں موت کا سبب بنتی ہے لیکن یہ عام لوگوں کے مقابلے میں ایک انتہائی صورتحال ہے ہم میں سے خوشت دماغ لوگوں میں اچھے ہائیڈریٹڈ نظام کو برقرار رکھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ زیادہ وقت تک ان کے پاس پینے کا صاف پانی موجود رہتا ہے روایت حکمت کہتی ہے کہ ہمیں دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی پینے چاہیں گے لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ ہمیں کتنا پانی تینا چاہیے اس بات کا انحصار محول اور جسم کے وزن پر ہوتا ہے مردوں میں اس کی تعداد ڈھائی سے ساڑھے تین لیٹر تک ہے اور عورتوں میں اس کی تعداد دو سے ڈھائی لیٹر تک اس تعداد کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے جب ہم صیحت من ہو اور بڑھاپے یا زیادہ گرمی کا شکار دوں پانی صیحت من ترین ہائیڈریٹر ہیں جبکہ دوسرے مشروعات یہاں تک کے کیپنگ یعنی کوپی اور چائل فلوٹ کو بڑھاتے ہیں اور کھانے کے اندر پانی کے مقدار ہماری روزانہ ایسٹوو کا ایک بٹا پانچ بنتا ہے کھیرہ اور یہاں تک کے گوبی نوے فیصد تک زیادہ پانی اور دوسرے خاص نیوٹرنٹ اور فائیور کو بڑھا سکتے ہیں اچھی طرح پانی پینے سے ہی دیر پا فوائد حاصل ہوتے ہیں اسٹریڈیس سے پڑھ دلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہائیڈریشن فالش کے اثر کو رکھنے میں مددگار ڈیابیڈیس کو متوازن رکھتی ہے اور مختلف اقسامیں کینسر سے دور رکھتی ہیں جو بھی ہو پانی کی صحیح مقدار لینے سے دنیا کی چیزوں میں فرد محسوس کریں گے تو غور کریں اور پانی کی مقدار کو متوازن رکھیں اگر آپ کو معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مستقبل میں نئے آنی والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئے انفارمیٹی ویڈیو میں اللہ حافظ